اسلام علیکم طالبات آپ سب کیسی ہیں؟ اللہ کرے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں آج ہم سال دوم کے نصاب سے سبق نمبر چھے پہلی فتح پڑھیں گے یہ نوول نصیم حجازی نے لکھا ہے ان کا اصل نام محمد شریف تھا لیکن کلمی نام نصیم حجازی ہے وہ ممتاز نوولنگار اور صحافی تھے اسلامی تاریخ سے خاص طور پر تلچسپی رکھتے تھے یہ پہلے تاریخی نوولنگار بھی ہیں محمد بن قاسم ایک اسلامی تاریخی نوول ہے نوول نصر کی ایک صنف ہے جو ہمارے ہاں انگریزی عدب سے اردو میں آئی نوول میں زندگی کی حقیقی تصفیر اور حقیقی کردار پیش کیے جاتے ہیں تاریخی نوول میں تاریخ کے اہم واقعات اور اہم گرداروں کو پیش کیا جاتا ہے ان کے نوولوں میں خاک و خون، داستان مجاہد، انسان اور دیوتا، آخری چٹان، شاہین، یوسف بن تاشفین، آخری مارکہ، موزم علی اور تلوار ٹوٹ گئی، کیسر و کسرہ، کافلہ حجاز، اندھیری رات کی مسافر، کلیسہ اور آگ شامل ہے تمام نوولوں میں اسلامی تاریخ کو پیش نظر رکھا گیا ہے اگر ان کی نوولوں کی بات کریں تو خاک و خون نظر پاکستان کی پس منظر میں لکھا گیا ہے اور وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر محمد بن قاسم کی بات کریں تو اس نوول میں اسلامی رابعات کی پاسداری اور مسلمانوں کا جذبہ جہاد کو موضوع بنائے گیا ہے محمد بن قاسم یہ نوول دو حصوں پر مشتمل ہے دوسرے حصے کا نام کمسن اور نوجوان سالار اس کے چوتھے باپ کا نام پہلی فتح ہے جو ہمارے شامل نساب ہے یعنی اس کا ماخذ جو ہے کہ محمد بن قاسم کا نوول کا دوسرے حصے کا چوتھا باپ ہے سبق کا تعرف جو محمد بن قاسم جو ہے یا اس سبق کو پڑھ کر مسلمانوں کا شاندار ماضی پتہ چلتا ہے اور یہ پتہ چلتا ہے کہ عظیم قوم اپنے ہیروز کے کارناموں کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے محمد بن قاسم ایک ایسے ہی کردار ہے مسلمانوں کا جذبہ جہاد یہ نوول کا لب لباب ہے پوری نوول میں یہ احساس ملتا ہے مظلوم کی فریاد بہت سے عوامل تھے جن کی بدولت محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا ان میں ایک نحید کی فریاد تھی اور ایک بہت عرصے سے سندھ پہ راجت داہر اور اس کے بحری قذاقوں کا جو ظلم کی داستان تھی ایک وجہ یہ بھی تھی ان وجوہات پہ جن کی بینا پر محمد بن قاسم نے سندھ پہ حملہ کیا فتح سندھ کی اہمیت سندھ نے اسلامی حکومت کے لئے دروازے کا کام کیا اسی وجہ سے اسے باب الاسلام بھی کہتے ہیں نمبر پانچ جہاد کے لئے مولی موونت اس نوول کو پڑھ کے اندازہ ہوتا ہے کس طرح سے مسلمانوں نے کھلے دل سے جہاد میں حصہ لیا اور چاہے عورت ہیں مرد ہیں بچے ہیں بورے ہیں جو جنگ میں شریک نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے کس طرح سے مالی مدد کی اپنے جنگی کافلے کی نمبر چھے پر ہے جنگی حکمت عملی نوول پڑھ کر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ محمد بن قاسم نے کس طرح سترہ سال کی کم عمری میں جو ہے جنگ کی ایک سپس الار کے طور پر کس طرح کی حکمت عملی اپنائی جس نے ان کو ایک عظیم جرنیل بنا دیا نمبر ساتھ مسلمانوں اور غیر مسلموں کی جنگ کا فرق اس نوول کو پڑھ کر آخر میں یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں اور غیر مسلم مسلموں کی جنگ کا فرق کیا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی آج نے سبق کا تعروف پڑھا ہے مصنف کے بارے میں تعروف مصنف کے بارے میں بتایا ہے میں نے انشاءاللہ باقی کل پڑھیں گے اپنا بہت سا خیال رکھے گا اللہ حافظ